ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی آنٹیریو میں عام انتخابات میں لبرلز کی بدترین شکست پارٹی نے نئی قیادت کی تلاش شروع کر دی آنٹیریو لبرلز نے انتخابات میں صرف آٹھ نشستیں حاصل کی تھی کنیڈین پارلیمنٹ ہل کے قریب بم کی اطلاع سیکیورٹی حکام کی دوڑے لگ گئیں فلس نے دو افراد کو حراست میں لے لیا کینیڈا میں آرزی رہائشیوں کے لیے تیزی سے کام کر رہے ہیں کینیڈین امیگریشن منسٹر کا کہنا ہے کہ حکومت چار لاکھ تیس ہزار سے زائد افراد کو کینیڈا کی شہریت دینے کا ارادہ رکھتی ہے آرزی رہائشیوں کو مستقل رہائشیوں کا درجہ دینے میں آسانی ہوگی روسی فوج کی کیمیائی پلانٹ پر گولہ باری متاثرہ علاقے میں تقریباً آٹھ سو شہری پناہ لیے ہوئے ہیں مغربی ممالک سے روسی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھاری ہتھیاروں کی تیز فرامی کی اپیل سری لنکا روس سے مزید تیل خرید سکتا ہے سری لنکا وزیر آزم کا کہنا ہے کہ روس نے سری لنکا کو گندم کی پیشکش بھی کی ہے چین سے مزید مالی مدد قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے بھارت میں گستخانہ بیانات کے خلاف احتجاج اسد الدین او ایسی کا مسلمانوں کے گھر مسمار کرنے پر شدید رد عمل آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ کا کہنا ہے کہ یو پی کے وزیر اعلیٰ علا عباد ہائی کورٹ کے چیف چسٹس بننے کی کوشش کر رہے ہیں ہرلائنز آپ نے جانی اور آپ خبر تفصیل کے ساتھ لانڈری is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اینڈ بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو 416-727-1624 پر ضرور رابطہ کیجئے انٹیریو کے لیبرلز نے دوسری تباکن انتخابی شکست کے بعد نئی قیادت کی تلاش شروع کر دی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں انٹیریو کے لیبرلز نے دوسری تباکن انتخابی شکست کے بعد نئی قیادت کی تلاش شروع کر دی ٹرونٹو میں صرف چار اوٹاوا میں تین اور کنگسٹن میں ایک نشستے رکھنے والے لیبرلز سوبے کے بڑے حصوں میں نمائندگی کے بغیر رہ گئے ہیں انٹیریو لیبرل پارٹی کے ممران اپنے دوسرے براہ راست ابحکن انتخابی نتائج کے بارے میں مثالی اس لحات میں بات کر رہے ہیں اور خبردار کر رہے ہیں کہ پارٹی کی بقا اس کے توازن میں ہے کہ وہ آگے کیا کرتی ہے لیبرلز نے دو جون کو ہونے والے صبح انتخابات میں صرف آٹھ نشستیں جیتی ہیں اور صوبے بھر میں دوہزار اٹھارہ کے مقابلے میں اس سے بھی کام ووٹ حاصل کیے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پارٹی نے اپنی تاریخ کے بدترین انتخابی نتائج کے بعد دوسرے بدترین نتائج کے ساتھ کامیابی حاصل کی لیبرلز کو اب پارٹی کی سرکاری حیثیت کے بغیر مزید چوار سال کا سامنا ہے جس کا مطلب ہے کہ انہیں کوئن سپارک میں پارٹی کے عملے کے لیے فنڈنگ نہیں ملے گی پارٹی کو اسٹیون ڈیل ڈاکہ کا متبادل تلاش کرنے کے لیے قیادت کے مقابلے کا بھی سامنا ہے جب انہوں نے الیکشن کی رات استیفہ دینے کا اعلان کیا کینیڈین پارلیمنٹ ہل کے قریب بم کی اطلاع پر سیکیورٹی حکام کی دوڑے لگ گئیں پولیس کی جانب سے دو گاڑیوں کی تلاشی لی گئی جبکہ دو افراد کو حراست میں لیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین پارلیمنٹ ہل کے قریب بم کی اطلاع پر سیکیورٹی حکام کی دوڑے لگ گئیں میڈیا رپورٹ کے مطابق کینیڈا کے دو سینئر انٹیلیجنس ذرائع نے مقامی چینل کو بتایا کہ پارلیمنٹ ہل کے قریب ایک بم کا ہاپ جس نے قومی سلامتی کی بڑی خدمہ سے تختیشی وسائل حاصل کیے تھے ایسا لگتا ہے کہ بری معلومات پر مبنی تھا پولیس ہفتے کے روز پارلیمنٹ کی عمارتوں کے آس پاس کے علاقے میں پہنچی جب ذرائع نے اس علاقے میں ممکنہ دھماکہ خیز مواد کے بارے میں مصدقہ انٹیلیجنس معلومات پر اہم کی میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پولیس کی جانب سے دو گاڑیوں کی تلاشی لی گئی جبکہ دو افراد کو حراست میں دیا گیا میڈیا رپورٹ کے مطابق ابتدائی معلومات تفصیلی تھی اور اس میں نام تصاویر اور لائسنس پلیٹ نمبر شامل تھے متعدد ذرائع کے مطابق تلاشیوں میں کوئی دھماکہ خیز مواد نہیں ملا اور آٹوہ پولیس نے کہا کہ عوام کو کوئی خطرہ نہیں ہے گزشتہ فروری کے قافلے کے مظاہروں کے بعد سے پارلیمانی حدود میں تناہ بہت سیادہ ہے جس میں لبرل حکومت کی جانب سے مظاہرے کو ختم کرنے کے لیے ہنگامی طاقتوں کی درخواست کرنے سے پہلے کئی ہفتوں تک پارلیمنٹ ہل کے آس پاس کی سڑکوں پر ٹرکوں اور مظاہرین کا دیرہ جمع ہوا تھا متعدد قانون نافذ کرنے والے اور انٹیلیجنس ارائے نے ہفتے کے روز بتایا کہ یہ معلومات کینیڈا بارڈر سرویسز ایجونسی کی انٹیلیجنس پر مبنی تھی جس نے سمجھے جانے والے خطرے کے لیے کچھ پینل اقوامی گٹ جوڑ کا اشارہ دیا کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سرویس کے ترجمان جو ملکی قومی سلامتی کے خطرات کی تحقیقات کے لیے ذمہ دار ہے نے کہا کہ ایجونسی کے پاس اس واقعے کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے جبکہ آٹوہ پولیس تک پہنچنے کی متعدد کوششیں ناکام رہیں کینیڈا کے ایمیگریشن منسٹر کا کہنا ہے کہ وہ آرزی رہائشوں کے لیے مستقل مزاجی کے ساتھ تیز تر راستے پر کام کر رہے ہیں مزید احوال اس ریپورٹ میں کینیڈا کے ایمیگریشن منسٹر کا کہنا ہے کہ وہ آرزی رہائشوں کے لیے مستقل مزاجی کے ساتھ تیز تر راستے پر کام کر رہے ہیں شون فریزر کا کہنا ہے کہ وہ کامنز کی طرف سے مقرر کردہ ایک سو بیس دن کی سخت ٹائم لائن پر ہیں ایمیگریشن کے وزیر شون فریزر کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت ایک ایسا پروگرام بنانے کی تیاری کر رہی ہے جس سے کینیڈا میں آرزی اجازت نامے کے تحت نئے آنے والوں کو مستقل رہائشوں میں تبدیل کرنے کہ عمل کو تیز کرنے میں مدد ملے گی ایک پچھلا پروگرام جسے آرزی رہائشی سے مستقل رہائشی راستہ کہا جاتا ہے یا ٹی آر سے پی آر پچھلے سال آٹھ مہینوں کے لیے لاغو کیا گیا تھا جب کوویڈ نائنٹین لاغڈاؤن نے وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے نئے آنے والوں کے لیے سرحد بن کر دی تھی اس نے نوے ہزار ضروری کارکنوں فرنٹ لائن ہیلکیئر ورکرز اور کئی بین الاقوامی طلبہ کو مستقل حیثیت کا ایک تیز راستہ پر اہم کیا کینیڈا میں مہاجرین کے لیے کام کرنے والے کارکنوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ ہوشائند ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ واقعی فائدہ مند بھی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جن کے پاس پہلے سے ہی کینیڈین کام کا تجربہ ہے کینیڈا کی تعلیم کینیڈا آنے والے ایک بار مستقل رہیشی بن جانے کے بعد ان لوگوں کے مقابلے میں بہتر ہوتے ہیں جو براہ راست پیرون ملک سے آتے ہیں کینیڈا کی وفاقی حکومت نے صرف اس سال چار لاکھ بتیس ہزار نئے آنے والوں کو قبول کرنے کا حدف مقرر کیا ہے پریزر نے کہا کہ ان کا محکمہ وبائی امراض اور اغوانستان اور یوکرین دونوں میں تنازات سے فرار ہونے والے ہزاروں لوگوں کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے کام کرنے کے غیر متوقع دباؤ کے باوجود شیڈیول سے آگے ہے یوکرین کے اہم مشرقی شہر میں فریقین کے ماہ بین شدید لڑائی جاری ہے حکام کے مطابق روس نے مشرقی شہر میں واقعہ کیمیائی پلانٹ پر گولہ باری بھی کی جس کے نتیجے میں وہاں آگ لگ گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں یوکرین کے اہم مشرقی شہر سیوریو دونستک میں فریقین کے ماہ بین شدید لڑائی جاری ہے حکام کے مطابق روس نے مشرقی شہر میں واقعہ کیمیائی پلانٹ پر گولہ باری کی جس کے نتیجے میں وہاں آگ لگ گئی علاقائی گورنر کے مطابق متاثرہ علاقے میں تقریباً آٹھ سو شہری پانہ لیے ہوئے ہیں یوکرینی حکام نے شہر میں مسلسل لڑائی کی تصدیق کرتے ہوئے مغربی ممالک سے روسی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھاری ہتھیاروں کی تیز پرہمی کی اپیل کی ہے لوہانسک کے گورنر نے بتایا کہ روسی گولہ باری کے نتیجے میں کیمیائی پلانٹ میں آگ لگنے کے باوجود کیمیکل پلانٹ تاہا یوکرین کے قبضے میں ہیں قبل ازی روسی فوج نے یوکرین کے مغربی علاقے چارٹ کیف میں امریکی اور یورپی ممالک کی جانب سے پرہم کیے گئے ہتھیاروں کا زخیرہ تباہ کر دیا روسی فوج نے اطمار کے روز اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنانے کی تزدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وہ ہی ہتھیار تھے جو امریکہ اور دیگر یورپی یونین ممالک کے جانب سے یوکرین کو فرہم کیے گئے تھے علاقائی گورنر نے حملے کے بعد بتایا کہ کاروائی میں درجن و افراد سخمی ہوئے جبکہ ایک عسکری تنصیب اور کئی رہائشی امارتوں کو نقصان پہنچا ہے سری لنکا کے نو منتخب وزیر آزم نے کہا ہے کہ سری لنکا روز سے مزید تیل خریدنے پر مجبور ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا ملک شدید معاشی بہران کی وجہ سے سستہ اندھن تلاش کر رہا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سری لنکا کے نو منتخب وزیر آزم نے کہا ہے کہ سری لنکا روز سے مزید تیل خریدنے پر مجبور ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا ملک شدید معاشی بہران کی وجہ سے سستہ اندھن تلاش کر رہا ہے وزیر آزم رانیل وکرمہ سنگھے نے کہا کہ وہ تمام ذرائع کو دیکھیں گے لیکن ماسکوں سے مزید خام تیل خریدنے کے لیے تیار ہوں گے یاد رہے کہ یوکرین میں روس کے فوجی آپریشن پر پابندیوں کی وجہ سے مغربی ممالک نے بڑے پیمانے پر روس سے توانائی کی درامدات بند کر دی ہیں سری لنکا وزیر آزم رکرمہ سنگھے نے یہ بھی اشارہ دیا کہ وہ اپنے ملک کے بڑھتے ہوئے قرضوں کے باوجود چین سے مزید مالی مدد قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے انہوں نے کہا کہ سری لنکا کی موجودہ حالت بری ہے اور یوکرین میں جنگ اسے مزید بتر بنا رہی ہے انہوں نے کہا کہ روس نے سری لنکا کو گندم کی پیشکش بھی کی ہے سری لنکا نے 51 بلین ڈالر کا غیر ملکی قرضہ جمع کیا ہے لیکن اس نے اس سال تقریباً 7 بلین ڈالر کی آدائی کی روک دی ہے کرشن قرض نے ملک کے پاس بنیادی درامدات کے لیے پیسے نہیں چھوڑے ہیں جس کا مطلب ہے کہ شہری بنیادی ضروریات جیسے کہ خوراک، ایندھن، ادویات حتیٰ کے ٹوائلٹ پیپر اور ماچس تک رسائی کے لیے بھی جدو جہد کر رہے ہیں توانائی کی قلت نے بجلی کی بندش کو بھی چنم دیا ہے لوگ کئی کلومیٹر تک پھیلی لائنوں میں کھانا پکانے کے لیے گیس اور پیٹرول کے لیے کئی دن انتظار کرنے پر مجبور ہیں بھارت میں گستخانہ بیانات کے خلاف احتجاج کا سلسلہ نہیں رکا تو مودی سرکار نے ظلم کی انتہا کر دی اور احتجاج کرنے والے مسلمانوں کے گھر گرا دیئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین او ایسی نے مسلمانوں کے گھر مسمار کرنے پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یو پی کے وزیر اعلی علیہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بننے کی کوشش کر رہے ہیں بھارتی میڈیا ریپورٹ کے مطابق اسد الدین او ایسی نے گزشتہ روز اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیانات پر مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کرنے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ علیہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرح برتاؤ کر رہے ہیں اسد الدین او ایسی نے سوالیا انداز میں کہا کہ یو پی کے وزیر اعلی علیہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے ہیں وہ جس کو مرضی مجرم ٹھہرائیں گے اور ان کے مکانات کو گرائیں گے واضح رہے کہ بھارت میں غستخانہ بیانات کے خلاف احتجاج کا سلسلہ نہیں رکا تو مودی سرکار نے زن کی انتہا کر دی اور احتجاج کرنے والے مسلمانوں کے گھر کرا دیئے گزشتہ روز بلڈوزر کی مدد سے پولس کی نگرانی میں ان مسلمانوں کے گھر مسمار کیے گئے جنہوں نے غستخانہ بیانات کے خلاف احتجاج کیا بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق مسلم ایکٹیویسٹ جعوید محمد کو علاباد میں مظاہروں کا ماسٹر مائنڈ قرار دیتے ہوئے اہل خانہ سمیت گرفتار کر کے ان کا گھر مسمار کر دیا مسلم ایکٹیویسٹ جعوید محمد کی بیٹی نے بتایا کہ ان کے اہل خانہ کو گزشتہ شب گرفتار کر کے نامعلوم جگہ منتقل کر دیا گیا دوسری جانب اتر پردیش کے ہندو انتہا پسند وزیر آلہ یوگی آدھتیانات نے کہا کہ مظاہرین کے خلاف ایسی کاروائی کی جائے کہ سب کے لیے مثال بن جائے ٹیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں فی الحل اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیگ ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at ٹیگ ٹی وی